بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین حضرات اختر عباس کا سلام پہنچے ہمارے ملک میں ڈاکٹرز ہمیشہ بہت بائزت مانے جاتے ہیں اور بچے اور بچیاں ان کے لئے سوچا جاتا ہے کہ ان کا یہ کریئر سب سے اچھا ہو جب میڈیکل میں داخلہ نہ ہو تو پھر بچیاں یا بچے فارمیسی میں چلے جاتے ہیں ڈاکٹرہ فارمیسی بنتے ہیں ان کے لئے بھی جوب اچھی مل جاتی ہے پر یہ بچیاں بھی عام طور پر ہمارے عام گھروں سے چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں سے سادہ سی بچیاں ہوتی ہیں ابھی حالی میں ایک بچی نے رابطہ کیا جس نے پنجاب یونسٹری سے بھی فارمیسی کیا اور پھر ایک فارمیسیٹکل کمپنی میں اس نے جوب کر لی جو اس کا مسئلہ تھا آپ سنیں گے تو آپ ہمس پڑھیں گے اس نے کہا کہ جو ہمارے آفس میں ہمارے کولیگ اور باس ان کا مسئلہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ایون جو ہمارا اٹینڈنٹ ہے جو کوریڈور میں سے آتا ہے اور آکے چائے وائے پلاتا ہے اور کبھی کوئی پانی مگوانا ہو کبھی کوئی بل دینا ہو تو وہ اس نے بھی مجھے اس طور پر دیکھنا شروع کیا ہے کہ میرے لیے بڑی امبرسمنٹ ہو جاتی ہے تو میں نے اس بچی کا مسئلہ سننے کے بعد پوچھا اس سے کہ بھٹا آپ مسکراتے دن میں کتنی دفعہ ہو اس نے کہا میں تو ہر وقت مسکراتی ہوں جب وہ آتا ہے تو میں اس کو مسکراتے دیکھتی ہوں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کبھی کبھی اس کے لیے میں کوئی چوکلیٹ لے جاتی ہوں ابھی دیکھئے کہ جو جو یہ کام کر رہی ہے اس کی طرف سے تو یہ بہت ایک سنسیریٹی کے ساتھ دوسرے کا رگارڈ کرنا ہے لیکن ہر کلاس کا رگارڈ فرق ہوتا ہے اس بات کو بہت سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم یونسٹری کے ہاسپلے میں رہتی تھی تو بس پہ جاتی تھی اولڈ کیمپس تو وہ سفر کیسا ہوتا تھا تو ایک دم سے وہ چونکی ہے اس نے کہا سر آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا تو میں نے کہا میں نے اس لیے پوچھا کہ جب تم بس میں جاتے ہو تو وہاں ڈرائیور اور کنڈکٹر سیو بچیاں بھی باتیں کرتی ہیں اس نے کہا ہاں میں تو آگے بیٹھتی تھی اور بڑا ہم تو کبھی کبھی ہنسنس کے ان سے باتیں کرتے ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ آکے سر پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور سم ٹائم اس نے کہنا کہ موسم بہت اچھا ہے کچھ کھلاؤ اس کے بعد دونوں نے کہہ کے لگا کے ہسنا اور ہمیں سمجھنا آنا کہ یہ ڈرائیور اور کنڈکٹر کیوں کہہ کے لگا کے ہستے ان فیکٹ بچیاں جو کہ جو چھوٹے شہروں سے آتی ہیں یا قسموں سے آتی ہیں اور ان کا بلکل فوکس ہوتا ہے کہ پڑھائی پہ یہ اب بہت ہوا تو کلاس میں اپنے دوستیاں ان کے تعلق وہ کبھی ادھےڑ عمر کے ان ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں اور سٹاپ کے لوگوں کی جو ڈرٹی منٹیلیٹی ہے اس کو نہیں جان پاتے کبھی کسی نے بتایا بھی نہیں ہوتا کہ رشتے احترام کے عام طور پر یا تو خون کے ہوتے ہیں یا خاندان کی ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں جو پڑے لکھے دانش میں ہوں جو پڑے لکھے اکل میں ہوں جو دینی طور پر جن کا وزن ہو جن کا تعلیمی طور پر وزن ہو باقی لوگوں کے ساتھ جب تک آپ ڈسٹنس مینٹین نہیں کرتے یہ مسکراہت ایک مسکراہت جو بے وجہ بچیاں پھینک دیتی ہیں وہ ڈرائیور ہو وہ کنڈکٹر ہو وہ ویگن کا ڈرائیور ہو وہ بازار میں گئے آپ نے کسی جگہ تھی شاپنگ کی وہ دکاندار ہو پھر آپ کو جو اس کی زوم آنی باتیں سننی پڑتی ہیں اگر سمجھ آپ کو آ جائیں تو آپ کو بہت تکلیف ہو اور وہ زوم آنی باتیں وہ آپس میں سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں اس پر مسکراہ بھی رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے یا ایون آپ کے جانے کے بعد وہ کہہ کے لگا کے ہستے ہیں اور سمٹرائم جو جملہ پنجابی کا کہا جاتا ہے بہت ولگر جملہ ہے کہ لڑکی ہنسی تو پھنسی انفیکٹ یہ ایک ٹریپ ہے دنیا اور انہوں نے لڑکیوں کے لیے کوئی جنگلہ یا چوہے دان تو نہیں لگایا ہوتا لیکن اگر کسی لڑکی نے آ کے یوں آئی کانٹیکٹ کیا یوں بات کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے دل تک رسائی کی جا سکتی ہے کسی نے رائت مانگنے کے لیے مسکرادی کسی نے کچھ اور کرنے کے لیے جو ہی آپ اپنی حد سے زیادہ مسکراتے ہیں تو یہ ہمیشہ آپ کے لیے ایمبریسمنٹ بنتی ہے بچیوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور ان کو نہ سمجھ ہو تو ان کے دوستوں کو اور ان کے بڑوں کو انہیں سمجھانا چاہیے کہ مسکراہت یہ ایسا توفہ ہے ایسی نعمت ہے پر اپنے پیاروں کے لیے ہوتی ہے ہر ہما شما کے لیے نہیں ہوتی اور خاص طور پر وہ لوگ جنہیں قدرت نہیں ایک خاص مقام پہ رکھا ہو آپ کو سرو کرنے کے لیے یا ایک سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے تو ان کا مقام اور مرتبہ دیکھتے ہوئے ان کی تعلیم بھی ویسے ہوتی ہے ان کی آتے بھی ویسی ہوتی ہیں اور شاید انہی وجہوں سے وہ وہاں پہ ہوتے ہیں سو جب آپ اپنی حد سے ذرا نکلتے ہو چاہے وہ چھوٹے سفر میں ہو یا زندگی کے بڑے سفر میں ہو جوب پہ ہو فیکٹری میں ہو جس جگہ بھی جہاں آپ سے غلطی ہوئی جہاں آپ نے ایک حد کو کروس کیا چاہے وہ مروت میں کیا لحاظ میں کیا یا ہماکت میں کیا تینوں صورتوں میں اس کی قیمت آپ ہی کو چکانی پڑے گی سو یاد رکھئے گا آپ اس میں لڑکیاں بیٹھ کے بھی جب بہت زور زور سے کہکے لگاتی ہیں اور پاس سے گزرنے والے چاہے وہ اٹینڈنٹ ہوں چاہے وہ آپ کے ملازم ہوں چاہے وہ آپ کے اٹینڈنٹ ہوں وہ یونسٹری کے کالج کے ملازم ہوں وہ دفتر کے ملازم ہوں دیکھیں جب بھی آپ کی آواز ایک حد سے نکلتی ہے آپ زور سے کہکہ لگاتے ہو مسکراتے ہو تو سننے والا یا دیکھنے والا آپ کے بارے میں ایک رائے قائم کرتا ہے اور اس کو یہ سوچتا ہے کہ یہ جو کوریڈور میں جاتے ہوئے جو آپ کے دفتر میں آتے ہوئے جو آپ کے ورک پلیس پہ آتے ہوئے جو آپ کو دکت ہوتی ہے اس میں جہاں اس کی بری منٹیلیٹی اس کی ڈیرٹی منٹیلیٹی اور ڈیرٹی اپروچ کا تعلق ہے وہاں آپ کے اس ہنسی اور مسکرات نے بھی اس کو رستہ دیا ہے کہ یس کو ٹرائی کرو سو یاد رکھئے گا تین چیزیں یہ جو اچھا عام طور پر کم عمر لڑکے کم تنگ کرتے ہیں وہ اپنے مقام اور مرتبے کے ساتھ آپ کو باجی کہا کے بلالیں گے مہم کہا کے بلالیں گے پر جنہوں نے کچھ سال گزار دی ہوتے ہیں ورک پلیس پہ ان کا زندگی کے بارے میں رائے یہ ہوتی ہے کہ لڑکیوں کا چونکہ جو تھوڑی ساملی ہوں گی یا ذرا کم صورت ہوں گی یا ذرا خوبصورت نہیں ہوں گی شاید ان کے رشتے نہیں ہوتے اور انہیں کسی طرح کبھی کوئی چاہیے ہوگا تو اس کے لیے انہیں لگتا ہے کہ جو ہم سے جو مسکر آ رہی ہیں تو یہ شیئرز ان ایکسس اور آپ سے وہ ٹرائی کریں گے سو ہمیشہ اپنی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور آپ کی جو عزت ہے آپ کے جو سمجھیں آنکھوں میں اور آپ کے لفظوں میں اور آپ کی دانائی میں ہے کہ آپ کتنے احتیاط سے اپنی مسکرہات کو کیری کرتی ہیں جس جس کو اپنی مسکرہات کیری کرنی نہیں آتی وہ دکت میں پڑ جاتی ہے دوستوں میں بیٹھیں تو اتنا مسکرائیں اتنا کھنسیں کہ بہت دور تک وہ کہہ کہا اور یا کھل کھلا کے ایسے نہ ہو کہ ایک دوسرا اس سے غلط میسج لے تیسرا دھیڑ عمر مردوں سے اور آفیس کے سٹاف سے یا دکانداروں سے یا یہ جو ڈرائیور اور کنڈکٹر ہوتے ہیں یہ سارے ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں ان کی جو ریگارڈ ہے وہ ان کے منصب کے لحاظ سے یا ضرورت کے اعتبار سے ان کے ضرورت ہی نہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی ٹکٹ آپ نے لی یا کارٹ دکھایا بات ختم ہو گئی ان سے آئی کانٹیکٹ کرنے کی ان سے تارف لینے کی چچا ماما کہنے کی سمٹنگ بھی ہوتا کہ آپ کہتے ہیں فلان سٹاپ پہ اتار دیو کہتے ہیں جو نہیں اتارتا اور نہیں اتارتا تو پھر مجھے تم کھانا کھلاو تم مجھے بوتل پھلاو اب یہ بات چلانے کا ایک انداز ہے اگر آپ نے اس کی اس ٹو کو پکڑ لیا اور چل پڑے تو اس کے بعد سمجھے کہ اب آپ کی ڈس رسپیکٹ ہو جائیں گے یاد رکھیے گا جس آدارے میں ہوں یونیسٹری میں ہوں کالج میں ہوں وہاں ان ڈرائیوروں کنٹرکٹروں کو کنٹرول کرنے کا پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کا ہیڈ بھی ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے اس کا منجر بھی ہوتا ہے ان کا سپروائزر بھی ہوتا ہے سمپل اگر ایسے معاملے میں کبھی آپ کو ہراسمنٹ ہو تو ڈرنے سہمنے کی بجائے کہ مجھے تو روز جانا ہے روز تنگ کرے گا ہوت ڈیر وہ آپ کو تنگ کرے آپ کو گھر سے نکالے ہوئے نہیں ہو نہ یہ ادارے آپ کو ہراس کرنے کا محول پیدا کرنے کے لیے اور فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں سو ہمیشہ یاد رکھیے گا بی بریو ایک لڑکی کو ساتھ لیں جا کے اس منجر سے ملیں اور بتائیے یہ بس نمبر ہے یہ ڈرائیور ہے یہ کنڈکٹر ہے and he did this تو وہ پنجابی میں کہتا ہے مام مر جائے گی ان کو لیک دفعہ بلانا کافی ہوتا ہے تھر تھر کام پہیں گے وہاں کھڑے ہوگی چونکہ ان کی نوکری کا مسئلہ ہے اور کئی ہفتے ٹھیک رہیں گے ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ جو بری عادت لگ جاتی ہے اس کو بار بار میسیج دینا پڑتا ہے لیکن بچیاں جب اس کو اگنور کر دیتی ہیں تو پھر باقی بچیوں کیلئے بھی مسئلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کی بھی حفاظت کریں آپ کے کریئر کی بھی اور آپ کی ذات کی بھی اخترابات کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ